آئیے سنیے گودان بھاگ 19 مرزا خرشید کا ہاتھا کلب بھی ہے کچہری بھی اکھاڑا بھی دن بھر جمگھٹ لگا رہتا ہے محلے میں اکھاڑے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی تھی مرزا نے ایک چھپر ڈلوا کر اکھاڑا بنوا دیا ہے وہاں نتے سو پچاس لڑن تھی ہے آج اٹھتے ہیں مرزا جے بھی ان کے ساتھ زور کرتے ہیں محلے کی پنچائتیں بھی یہی ہوتی ہے میاں بی بی اور ساس بہو اور بھائی بھائی کے جھگڑے ٹنٹے یہی چکائے چاہتے ہیں محلے کے ساماجک چیون کا یہی کیندر ہے اور راجنیتک آندولن کا بھی آئے دن سبھائیں ہوتی رہتی ہیں یہی سویم سے وقت ٹکتے ہیں یہی ان کی پروگرام بنتے ہیں یہی سے نگر کا راجنیتک سنچالن ہوتا ہے پچھلے جلسے میں مالتی نگر کانگریس کمیٹی کی سبھا نیتری چنلی گئی ہے تب سے اس ستان کی رونک اور بھی بڑھ گئی گوبر کو یہاں رہتے سال بھر ہو گیا اب سیدھا سادھا گرامی لیوبک نہیں ہے اس نے بہت کچھ دنیا دیکھ لی اور سنسار کا رنگ ڈھنگ بھی کچھ کچھ سمجھنے لگا ہے مول میں بے اب بھی دیہاتی ہے پیسے کو دانت سے پکڑتا ہے سوارتھ کو کبھی نہیں چھوڑتا اور پریشرم سے جی نہیں چھوڑتا نہ کبھی ہمت ہارتا ہے لیکن شہر کی ہوا اسے بھی لگ گئی ہے اس نے پہلے مہینے میں تو کیبل مجوری کی اور آدھا پیٹ کھا کر تھوڑے سے روپے بچا لیے پھر بے کچالو اور مٹر اور دہی بڑے کے کھونچے لگانے لگا اتھر زیادہ لاب دیکھا تو نوکری چھوڑ دی گرمیوں میں شروت اور برف کی دکان بھی کھول دی لین دن میں کھڑا تھا اس لیے اس کی ساخ جم گئی جاڑے آئے تو اس نے شروت کی دکان اٹھا دی اور گرم چاہ پلانے لگا اب اس کی روزانہ آمدنی ڈھائی تین روپے سے کم نہیں ہے اس نے انگریزی فیشن کے بال کٹوا لیے ہیں مہین دھوتی اور پمپشو پہنتا ہے ایک لال اونی چادر کھرید لی ہے اور پانچ سگریٹ کا شوکین ہو گیا ہے سبھاؤں میں آنے جانے سے اسے کچھ کچھ راجنیتک گیان بھی ہو چلا ہے راستر اور ورگ کا ارث سمجھنے لگا ہے ساماجک روڑیوں کی پرتسٹھا اور لوک نیندہ کا بھائے اب اس میں بہت کم رہ گیا ہے آئے دن کی پنچائتوں نے اسے نسن کوچ بنا دیا ہے جس بات کے پیچھے وہ یہاں گھر سے دور موہ چھپائے پڑا ہوا ہے اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی کئی نیندہ سپت باتیں یہاں نتے ہوا کرتی ہیں اور کوئی بھاگتا نہیں پھر وہی کیوں اتنا ڈرے اور موہ چھرائے اتنے دنوں میں اس نے ایک پیسہ بھی گھر نہیں بھیجا بے ما تھا پتا کو روپے پیسے کے معاملے میں اتنا چطر نہیں سمجھتا وہ لوگ تو روپے پاتے ہی آکاش میں اڑنے لگیں گے دادا کو ترنت گیا کرنے کی اور امہ کو گہنے بڑھانے کی دھن سوار ہو جائے گی ایسے ویرث کی کاموں کے لیے اس کے پاس روپے نہیں ہے اب بے چھوٹا موٹا مہاجن ہے پڑوز کے اککے والوں گاڑیوانوں اور دھوبیوں کو سوت پر روپے ادھار دیتا ہے اس دس گیارہ مہینے میں ہی اس نے اپنی مہنت اور کفایت اور پرشارت سے اپنا ستھان بنا لیا ہے اور اب جھنیا کو یہی لاکر رکھنے کی بات سوچ رہا ہے تیسرے پہر کا سمجھ ہے وہ سڑک کے نل پر نہا کر آیا اور شام کے لیے آلو اوبال رہا ہے کہ مرزا خرشید آ کر دوار پر کھڑے ہو گئے گوبر اب ان کا نوکر نہیں ہے پر ادب اسی طرح کرتا ہے اور ان کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے دوار پر جا کر پوچھا دھکم ہے سرکار مرزا نے کھڑے کھڑے کہا تمہارے پاس کچھ روپے ہو تو دے دو آج تین دن سے بوتل کھالی پڑی ہوئی ہے جی بہت بے جین ہو رہا ہے گوبر نے اس کے پہلے بھی دو تین بار مرزا جی کو روپے دیئے تھے پر اب تک بسول نہ سکا تھا تکاسہ کرتے ڈرتا تھا اور مرزا جی روپے لے کر دین آنا جانتے تھے ان کے ہاتھ میں روپے ٹکتے ہی نہ تھے ادھر آئے ادھر کا آیا کہہ سکا میں روپے نہ دوں گا یا میرے پاس روپے نہیں ہے شراب کی نندہ کرنے لگا آپ اسے چھوڑ کے انہیں دیتے سرکار کیا اس کے پینے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے مرزا جی نے کوٹھری کے اندر آ کر کھاٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تم سمجھتے ہو میں چھوڑنا نہیں چاہتا اور شوق سے پیتا ہوں میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تم اپنے روپےوں کے لیے نہ ڈرو میں ایک ایک کوڑی ادا کر دوں گا گوبر ابیچلیت رہا میں سچ کہتا ہوں مالک میرے پاس اس سمیں روپے ہوتے تو آپ کو انکار کرتا دو روپے بھی نہیں دے سکتے اس سمیں تو نہیں ہے میری انگوٹھی گیرو رکھ لو گوبر کا من للچا اٹھا مگر بات کیسے بدلے بولا یہ آپ کیا کہتے ہیں مالک روپے ہوتے تو آپ کو دے دیتا انگوٹھی کی کون بات تھی مرزا نے اپنے سور میں بڑا دین آگ رہ بھر کر کہا میں پھر تم سے کبھی نہ مانگوں گا گوبر مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس چراب کی بدولت میں نے لاکھوں کی حیثیت بگاڑ دی اور بکھاری ہو گیا اب مجھے بھی زد پڑ گئی ہے کہ چاہے بھیک ہی مانگنی پڑے اسے چھوڑوں گا نہیں جب گوبر نے اب کی بار انکار کیا تو مرزا صاحب نراش ہو کر چلے گئے شہر میں ان کے ہزاروں ملنے والے تھے کتنے ہی ان کی بدولت بن گئے تھے کتنوں ہی کی گاڑے سمیں پر مدد کی تھی پر ایسوں سے وہ ملنا بھی پسند نہ کرتے تھے انہیں ایسے ہزاروں لٹکے معلوم تھے جن سے وہ سمیں سمیں پر روپےوں کے دھیر لگا دیتے تھے پر پیسے کی ان کی نگاہ میں کوئی قدر نہ تھی ان کے ہاتھ میں روپے جیسے کاٹتے تھے کسی نہ کسی بہانے اڑا کری ان کا چت شانت ہوتا تھا گوبر آلو چھلنے لگا سال بھر کے اندر ہی بھے اتنا کائیاں ہو گیا تھا اور پیسے جوڑنے میں اتنا کشل کہ اچرج ہوتا تھا جس کوٹری میں رہتا تھا بھے مرزا صاحب نے دی ہے اس کوٹری اور برامدے کا کرایا بڑی ایسانی سے پانچ روپے مل سکتا ہے گوبر لگ بھگ سال بھر سے اس میں رہتا ہے لیکن مرزا نے نہ کبھی کرایا مانگا نہ اس نے دیا انہیں شاید خیال بھی نہ تھا کہ اس کوٹری کا کچھ کرایا بھی مل سکتا ہے تھوڑی دیر میں ایک اکے بھالا روپے مانگنے آیا اللہ دین نام تھا سر گھٹا ہوا کھچڑی داڑی اس کی لڑکی ویدہ ہو رہی تھی پانچ روپے کی اسے ضرورت تھی گوبر نے اسے ایک آنا روپے سود پر دے دیا اللہ دین نے دھنیا بات دیتے ہوئے کہا بھئی آپ بال بچوں کو بلالو کب تک ہاتھ سے ٹھونکتے رہو گے گوبر نے شہر کے کھرچے کا رونا رویا تھوڑی آمدھنی میں گریہستی کیسے چلے گی اللہ دین بیڑی جلاتا ہوئے بولا کھرچ اللہ دے گا بھئیہ سوچو کتنا آرام ملے گا میں تو کہتا ہوں جتنا تم اکیلے کھرچ کرتے ہو اسی میں گریہستی چل جائے گی عورت کے ہاتھ میں بڑی برکت ہوتی ہے خدا قسم جب میں اکیلا یہاں رہتا تھا تو چاہے کتنا ہی کماؤں کھا پی سب برابر بیڑی تماؤں کو بھی پیسہ نہ رہتا اس پر حیرانی تھکے ماندے آؤ تو گھوڑے کو کھلاؤ اور ٹہلاؤ پھر نانبھائی کی دکان پر دوڑو ناک میں دم آ گیا جب سے گھر والی آ گئی ہے اسی کمائی میں اس کی روٹیاں بھی نکل آتی ہیں اور آرام بھی ملتا ہے آخر آدمی آرام کے لیے ہی تو کماتا ہے جب چان کھپا کر بھی آرام نہ ملا تو زندگی ہی کارت ہو گئی میں تو کہتا ہوں تمہاری کمائی بڑھ جائے گی بھائیہ جتنی دیر میں آلو اور مٹر اوبالتے ہو اتنی دیر میں دو چار پیالے چائے بیچ لوگے اب چائے بارہو ماس چلتی ہے رات کو لیٹ ہوگے تو گھر والی پاؤں دوائیگی ساری دھکان بٹ جائے گی یہ بات گوبر کے من میں بیٹھ گئی جی ہو چاٹ ہو گیا اب تو بے جنیا کو لاکر ہی رہے گا آلو چولے پر چڑے رہ گئے اور اس نے گھر چلنے کی تیاری کر دی مگر یاد آیا کہ ہولی آ رہی ہے اس لیے ہولی کا سامان بھی لیتا چلے کرپن لوگوں میں اتصووں پر دل کھول کر خرچ کرنے کی جو ایک پربریتی ہوتی ہے وہے اس میں بھی سجک ہو گئی آخر اسی دن کے لیے تو کوڑی کوڑی جوڑ رہا تھا وہے ماں بہنوں اور جھونیاں سب کے لیے ایک ایک جوڑی ساری لے جائے گا ہوری کے لیے ایک دھوتی اور ایک چادر سونا کے لیے تیل کی شیشی لے جائے گا اور ایک جوڑا چپل روپا کے لیے ایک جاپانی گڑیا اور جھونیا کے لیے ایک پٹاری جس میں تیل سندور اور آئینہ ہوگا بچے کے لیے ٹوپ اور فراک جو بازار میں بنا بنایا ملتا ہے اس نے روپے نکالے اور بازار چلا دوپہر تک ساری چیزیں آ گئیں بستر بھی بندھا گیا محلے بالوں کو خبر ہو گئی گوبر گھر جا رہا ہے کئی مرد عورتیں اسے ویدہ کرنے آئے گوبر نے انہیں اپنا گھر سوامتے ہوئے کہا تمہیں لوگوں پر چھوڑے جاتا ہوں بھگوان نے چاہا تو ہولی کے دوسرے دن لوٹوں گا ایک یووطی نے مسکرہ کر کہا مہریہ کو بینا لیے نہ آنا نہیں گھر میں نہ گھسنے پاؤگے دوسری پراد نے شکشہ دی ہاں اور کیا بہت دنوں تک چولہ پھونک چکے ٹھک آنے سے روٹی تو ملے گی گوبر نے سب کو رام رام کیا ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سبھی میں مطر بھاو تھا سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے روزہ رکھنے بالے روزہ رکھتے تھے ایک آدشی رکھنے بالے ایک آدشی کبھی کبھی ویناود بھاو سے ایک دوسرے پر چھینٹے بھی اڑا لیتے تھے گوبر اللہ دن کی نماز کو اٹھا بیٹھے کہتا اللہ دن پیپل کے نیچے ستھاپیت سینکڑوں چھوٹے بڑے شیولنگوں کو بٹکھرے بناتا لیکن سامپردہ ایک دویش کا نام بھی نہ تھا گوبر گھر جا رہا ہے سب اسے ہنسی خوشی ویدہ کرنا چاہتے ہیں اتنے میں بھورے اکہ لے کر آ گیا ابھی دن بھر کا دھاوہ مار کر آیا تھا خبر ملی گوبر جا رہا ہے ویسے ہی اکہ ادھر پھیر دیا گھوڑے نیا پتی کی اسے کئی چابک لگائے گوبر نے اکہ پر سامان رکھا اکہ بڑا پہنچانے والے گلی کے موڑ تک پہنچانے آئے تب گوبر نے سب کو رام رام کیا اور اکہ پر بیٹھ گیا سڑک پر اکہ سر پر دوڑا جا رہا تھا گوبر گھر جانے کی خوشی میں مست تھا بھورے اسے گھر پہنچانے کی خوشی میں مست تھا اور گھوڑا تھا پانیدار اڑا چلا جا رہا تھا بات کی بات میں سٹیشن آ گیا گوبر نے پرسند ہو کر ایک روپیہ کمر سے نکال کر بھورے کی طرح بڑھا کر کہا لوگ گھر والوں کے لئے مٹھائی لیتا جانا بھورے نے کرتگتہ بھرے ترسکار سے اس کی اور دیکھا تم مجھے گیر سمجھتے ہو بھییا ایک دن زرہ اکہ پر بیٹھ گئے تو میں تم سے انعام لوں گا جہاں تمہارا پسینہ گرے وہاں کھون گرانے کو تیار ہوں اتنا چھوٹا دل نہیں پایا ہے اور لے بھی لوں تو گھر والی مجھے جیتا نہ چھوڑے گی گوبر نے پھر کچھ نہ کہا لجت ہو کر اپنا ازباب اتارا اور ٹکٹ لینے چل دیا موسیقی